رات ہمارے بلک میں اب تک ہزاروں گلوکار، اداکار، مسیحکار، علماء کرام، سیاستدان اور بزنسمن فوت ہوئے ہیں ان میں سے فوت ہونے والے ہر شخص کے جنازے کے بعد دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ضرور ہوا یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں کی توتہ چشمی ملائزہ کیجئے یہ وہ شخص تھا جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ اس کے گیٹ پر کھڑے رہتے تھے لیکن آج ان فینز میں سے کوئی شخص اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا ہم نے یہ شکوہ نور جہاں اور مہدی حسن جیسے عظیم گلوکاروں، سادکین اور چکتائی جیسے عظیم مصبروں اور محمد علی، وحید مراد اور سلطان راہی جیسے عظیم اداکاروں کے انتقال کے بعد بھی سنا لیکن آج جب ماضی کے ایک سابق گلوکار جنید جمشید کے جنازے کی باری آئے تو دور دور تک سری سر اور ہاتھ ہی ہاتھ نظر آ رہے تھے یہ جنازہ کسی جنازہ گاہ میں نہیں ہوا یہ گراؤنڈ میں ہوا اور اس میں حقیقتاً لاکھوں لوگ شریک ہوئے اور ان لاکھوں لوگوں میں ہر طبقے کے لوگ شامل تھے جنازہ کسید کے جست خاکی کو اس سے قول پچھم میں بھی لپیٹا گیا اسے گارڈ آف آنر بھی دیا گیا اور اسے سیون تھرٹی کے ذریعے کراچی بھی پنچایا گیا ایک سابق گلوکار کو اتنی عزت اس کے لئے اتنا احترام اس کے لئے اتنی محبت کیوں وجہ صرف اور صرف ایک ہے یہ وہ شخص تھا جس نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا تھا کے لئے اپنی گلوکاری اپنی شورت قربان کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ سے سودا کرنے والوں کو کبھی خسارہ کبھی نقصان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے دل میں ایسے شخص کے لئے محبت اور عزت پیلا کر رہتا ہے آپ یہ جنازہ دیکھئے اور ایک لمحے کے لئے سوچئے ہم میں سے جو شخص اللہ کے ساتھ سودا نہیں کرتا وہ کتنے خسارے میں رہتا ہے اور جو اللہ کے لئے اپنی شورت قربان کر دیتا ہے اللہ اسے کس طرح نوازتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کرے